اہم خبر ہے عمران خان کی حفاظتی زمانت کے لیے درخواستے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں لاہور ہائی کوٹ کا دو رکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا کچھ دیر بعد عمران خان کی بھی عدالت آمد متوقع ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عرشت علی نے ہمیں جوائن کی عرشت جیسے سے وقت گزار ہے نئے نئے ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق ڈیٹیلز بتائیے گا لاہور ہائی کوٹ سے عمران خان نے حفاظتی زمانت کے لیے رجوع کیا تھا نو مقدمات ہیں جس نے پانچ اسلام آباد پولیس ٹیشنز کے اندر جبکہ چار لاہور کے مختلف خانوں کے اندر مقدمات درج ہیں جس کی حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے عمران خان نے رجوع کیا تھا جس کے اوپر ان تمام درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر بیا گیا ہے جسٹرس تاریس سلیم شیخ اور جسٹرس فاروق حیدر جوہے دورپنی بنچ تشکیل دیا گیا ہے کچھ ہی دیر بعد ان درخواستوں پر سماعت شروع ہوگی اور عمران خان کے وکلا نے آج ہی ان درخواستوں پر سماعت کی صدا کی تھی جس کے بعد نیا بنچ بنایا گیا ہے اب کچھ ہی دیر بعد عمران خان کے وکلا پہنچنا عدالت میں شروع ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر بعد دورپنی بنچ ان درخواستوں پر سماعت کا آغاز کرے گا اچھا عرشت خان صاحب کی آمد بھی متوقع ہے تو پلیز ذرا مجھے بتائے گا کہ کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے ویدن ون آر تھرٹی منٹ یا دو گھنٹے خان صاحب پہنچ جائیں گے کوئی اس حوالے سے وہاں پر سیکیورٹی کا پلان تشکیل دیا گیا ہے بکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کنسلز تھے خان صاحب کو ابھی تین بجے عدالت نے عمران کان کی فوات چوزری کی اپریشن بروکنے کی درخواستی ان کے اوپر سماعت کا آغاز کرنا ہے جس کے اوپر حضرت میں آجی بنگیاب اور دیگر پیٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ پیرچے کے حدایت کی تھی اور تین بجے سنگل بینچ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا جس کے بعد بقاعدہ سفائلوں کو جو حفاظتی زمانوں کی سفائلیں ہیں وہ بھی مطلقہ کوٹوں میں پہنچ چکی ہیں تاہم سنگل بینچ کے ان درخواستوں کے بعد دو روپنی بینچ جو ہے وہ اسی کوٹ میں جس طارق سلیم شیخ کی کوٹ میں جو ہے وہ بیٹے گا اور اس کے بعد جو حفاظتی زمانتوں کی سفر سماعت کا آغاز ہوگا تاہم جو ہے وہ اس حوالے سے ملزم کا اس وقت کمرہ دارت میں موجود ہونا لازمی ہوتا ہے جب وہ حفاظتی زمانت کی جو ہے وہ کال کیا جاتا ہے تاہم جو ہے وہ اب ریجسٹار آفیس کی جانب سے فائلیں جس طارق سلیم شیخ کو حفاظتی زمانت کی ارسال کر دیئے ہیں اور جب یہ دو روپنی بینچ ان حفاظتی زمانتوں پر سماعت کا آغاز کرے گا اس وقت جو ہے وہ ملزم کا کمرہ دارت میں ہونا ضروری ہے تاہم سیکیورٹی درمات کریں تو لاہور ہائی کورٹ میں روٹین کی سیکیورٹی جو ہے وہ ابھی تک لگائے گی ہے تاہم اب جو ہے وہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پولس کی اضافتی نقلی تائرات کی جا رہی ہے اور اس حوال سے تحریکی انتظار کے ملکلہ جو ہے وہ اس وقت کمرہ دارت میں پہنچ چکے ہیں پہلے سنگل بینچے جو کہ دیستر تارق سلیم شیخ جو مختلف حضر خواستوں کے اوپر جس میں دفعہ 144 کی حوالی سے زمانت فارق کے باہر اس پر سمات کرے گا اور اس کے بعد دو رکنی بینچ ٹھیک ہے ارشد آپ تمام معاملے پہ نظر رکھئے گا وقتاں فوقتاں آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ مال روڈ کی جانب جو ہے زمان پاک کی طرف کنٹینرز لگا دی گئے ہیں پولس سے ہلکار کنٹینرز کے ساتھ بیریرز لگا کر تائنات کر دی گئے ہیں دھرم پورا کی جانب زمان پاک بھی کنٹینرز لگا دی گئے ہیں مطلب جو راستے دھرم پورا سے زمان پاک جاتے ہیں اس سائٹ پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور مال روڈ سے جو راستے جاتے ہیں زمان پاک کی جانب اس سائٹ پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں مال روڈ سے زمان پاک جانے والا ٹرافک انڈر پاس سے گزارا جائے گا یہ ٹرافک کا پلان تشکیل دیا گیا ہے تو جتنے بھی لوگ مال روڈ سے زمان پاک کی طرف جائیں گے انہیں انڈر پاس کا راستہ لینا پڑے گا